اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آج بات کرتے ہیں غصے پر غصہ ہمارے سب سے بیسک ایموشن میں سے ایک ہے جس کی پوزیٹیو سائٹ بھی ہوتی ہے اور نیگٹیو سائٹ بھی ہوتی ہے غصہ آپ کو کام کرنے یا پھر برائی کے خلاف آواز اٹھانے میں موٹیویٹ کرتا ہے یا پھر وہ آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی بہت مشکل بناتا ہے ہم اس ایموشن کو تفیل کرتے ہیں جب ہمارے پاس ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جسے ہم نے پہلے سے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا ہے کہیں کیس میں ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے ہم کونسی چیز ہمیں غصہ دلا رہی ہے کسی اور کا غصہ کسی اور پر نکال دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈسپلیس اینگر سیچویشن اور غصے کا کونٹیکس چاہے کچھ بھی ہو اگر آپ کا غصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے ڈس ایڈوانٹیج آف اینگر غصے کے نقصان جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہماری کاغنیٹیو ایبلیٹی کم ہو جاتی ہے جو کچھ ہمارے آس پاس چل رہا ہوتا ہے ہم اسے بھی صحیح سے پروسس نہیں کر پاتے غصے کے وقت ہمیں خطرناک چیزیں بھی کم رسکی لگنے لگتی ہے ہمیں ایسے لگتا ہے ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ سکسیسفل ہوگا یہ بھی سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے ایکشن کے کونسیکیوس کیا ہوں گے غصہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی ایبلیٹی بھی کم کر دیتا ہے جو انسان یہ بولتا ہے مجھے کبھی غصہ نہیں آتا کیونکہ اس نے کبھی اپنے فیئر اور دکھوں کو کبھی فیس نہیں کیا ہوتا ہے اور وہ انسان جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے وہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ تو صحیح سوچ بھی نہیں سکتا سائنس آف اینگر غصے کے پیچھے کیا سائنس ہے ہمارے دماغ کے دو حصے استعمال ہوتے ہیں ایمگڈیلا ہمارے برین کا ایموشنل اور ری ایکٹو حصہ ہے یہ ہمارے برین کو سنگنل بیجتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بوڈی فیزولوجیکلی ریسپونس کرتی ہے فائٹ کرنے کے لئے اور دوسرا بات ہے پری فونٹل کوٹیکس ہمارے برین کا وائز اور ری ایشنل حصہ ہے اور جب ہم غصہ کرتے ہیں تو یہ حصہ ہائی جیک ہو جاتا ہے اور غصے کے پیچھے فیر اور دکھ بھی ہوتا ہے فیر ہمیں فیچر کے بارے میں ہوتا ہے اور دکھ پاس میں ہونے والے نقصان سے ہم ان کو سب نہیں کرتے ان کو اپنی کونشیس تھنکین کا پارٹ نہیں بناتے پھر ان کو اینگر کے رکھ میں ایکسپریس کرتے ہیں سولیشن کیا ہے اپنے غصے کو اپنی کونشیس پرسنیلیٹی کا حصہ بناو تاکہ آپ اسے کونشیسلی کنٹول کر سکو نہ کہ وہ آپ کو کنٹول کر سکے اپنے اوپر کام کرو اپنے فیچر پر کام کرو اپنے پاس کے اوپر کام کرو نمبر دو اپنے رییکشن اور ججمنٹ کو ابزیف کرو ہمارے اندر پوزیٹیو کولٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو بھی ریچائٹ کرتے ہیں اگر آپ کے بچپن میں کوئی آپ کو کرییٹیو یا پھر فنی ہونے کے لئے شیمفل محسوس کرواتا ہے تو آپ اپنے ان کولٹیز کو بھی ریچائٹ کر سکتے ہو اور بڑے ہونے پہ جب بھی آپ کو یہ کولٹی کسی اور میں دکھیں گی تو آپ اسے جج کرو گے اور انہیں شیمفل محسوس کرواؤ گے یہ ایکسوسائز ہر انسان کے لئے بہت ضروری ہے اور یہ ایکسپ کرو کہ جس کولٹیز کو آپ دوسروں میں ریچائٹ کرتے ہیں وہ آپ میں بھی موجود ہوتی ہے اپنی ججمنٹ میں کوئی غلطی نہیں دون سکتے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اور بھی کام کرنا ہے اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کرو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے آپ نے اس سیچویشن میں غصہ کیوں کیا تھا یا پھر آپ کو غصہ دلانے والی چیزوں میں کومن پیٹن کیا ہے اس غصے میں کیا صحیح کیا تھا اور کیا غلط کیا تھا اور کیا ایکشن ہے جو آپ کو لینے ہے پھر آپ کو اپنے سوالوں کے جواب خود ملنے لگیں گے نمبر فور میڈیٹیشن میڈیٹیشن کیا ہے رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد دس منٹ آپ نے اپنے خیالوں کو یا پھر اپنے بریتھنگ کو فوکس کرنا ہے اس کو ابزیو کرنا ہے ریسرچ کہتی ہے جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں ان کا وائز اور ریشنل اس برین کا حصہ بہت بڑا ہوا ہوتا ہے اور ریسرچ کہتی ہے نمبر فائف بریتھ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو لمبی گیری سانس لیں یہ ایک سنگنل ہوتا ہے ہماری بوڈی کے لیے کہ وہ ریلیکس سٹیک میں جائے اپنے اوپر کام کرتے رہو اپنا بھی بھلا کرو دوسروں کا بھی بھلا کرو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرو اور سبسپرائب کرو